اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ ہرگوش فارمنگ ہوتی ہے گوشت کے مقاصد کے لئے ہرگوشوں سے دودھ نہیں لیا نہیں جاتا آج تک تو کسی نے ہرگوش سے دودھ نہیں لیا لائی پیا اس لئے ہرگوش فارمنگ مکمل دور پر گوشت کے لئے ہوتی ہے اس لئے کچھ میں بنیادی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انڈرسٹینڈ کرنے والی ہیں سمجھنے والی ہیں وہ چیز یہ ہے کہ جو گوشت کے لئے جو بھی جانور ہم پالتے ہیں یا کام کرتے ہیں اس میں اگر ہم ان کی کومیڈکیشن کر رہے ہیں مطلب ان کا علاج کر رہے ہیں انہیں ٹیک اپ گیرہ لگا رہے ہیں ہاں عام طور پر انٹی بائیوٹک انجیکشن لگتے ہیں انٹی بائیوٹک انجیکشن مجھ سے یاد رکھیں کہ اس کا کچھ ہے ویڈرال بھی نہیں لگتا ہے مطلب آپ اگر آپ نے ٹیکہ لگایا تو ایک دن دو دن پانچ دن دن دو ہفتے تین ہفتے یہ ہر ایک کمپنی کا اور ہر ملکای صاحب ہوتا ہے دوائی پر لکھا ہوتا ہے وہ لازمی آپ دیکھیں اس پر لکھا ہوگا کہ اگر آپ یہ انجیکشن استعمال کر رہے ہیں تو اتنے دن آپ نے گوشت نکھانا ہے یہ ہمارے پاس ایک مادہ ہے اس کو پیٹ کے نیچے نا مروڑیاں سی بن گئی ہیں مروڑیاں کہ لیں گوڑیاں کہ لیں اسے ہم نے پینسلین انجیکشن لگایا پوائنٹ ٹو سے اس میں وڈرال پیٹ جو لکھا ہوئے ہیں انہوں نے ملکھا ہوئے ہیں اچھا اسے دو دن ہو گیا ہے انجیکشن لگی ہوا یہاں لگا ہے برات یہ اس لئے در ہم نے اس کا لکھ دیا کہ مئی چھوڑیس مئی چھوڑیس کو تک ہم اس کا گوشت استعمال نہیں کر سکتے اچھارہ دن اسے مئی چھوڑیس کو ہوتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں تو اس لیے جو ویڈرال ٹائم ہوتا ہے اس کا حیال لازمی رکھنا ہے کہ یہ نہ ہوگی ایک سالہ کیونکہ ہم گوشت کے لیے گلتے ہیں اس کا حالس مقصد صرف گوشت کھانا ہی ہوتا ہے سر گوشت کا یا کئی ملکوں میں یہ پشاو کے لیے بھی پالا جاتا ہے اس کے پشاو میں بھی نائٹروجن وائر آئی اس طرح کے کافی جوی ہوتی ہیں جو بڑی اصفات بنتی ہیں لیکن پاکستان میں فیلال ایسا کہ وہ تصور نہیں ہے ایسا کہ انگورا کا ایک تصور آیا تھا لیکن گرمی آف زیادہ ہوتی ہے تو وہ بھی فیلال وہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے بلکل وہ کاملی اس پیورا انگورا کی مارکٹ گر گیا جو انہوں نے رکھے تو انہوں نے بھی باکر لیا تو اسی طرح فیلال پاکستان میں جو حالس مقصد ہے ہر گوشت فارننگ کا وہ گوشت کا ہے کیونکہ اس کا سپید رام کا گوشت ہوتا ہے پکرے سے زیادہ زائیت اس میں پائی جاتی ہے جو میرے علم میں بات ہے جاندکہ میں نے سنے بڑا کوئی نیز پر اس لئے یہ مرگی کا بڑا اچھا مرگی ہے ہم نے بھی پکاریدہ استعمال شروع کیا ہے اب ہر گوشت میں بنتے ہیں کیمہ سوچ رہے ہیں اس کا بنایا کریں شامی کباب جو بنایا ہے جو چکن کے کباب بنتے ہیں وہ بھی اس سے بنایا کریں مطلب کہ یہ ایک نیا ٹرینگ آگیا ہے سی اطمان اچھا گوشت ہے جب سے زیادہ اس کی مین جو خصوصیت ہے یہ ہے کہ کسی وقت بھی آپ ڈیڑھ کلو عام طور پر ایک چھے ہر گوشت میں سے گوشت نکلاتا ہے سوہ کلو ڈیڑھ کلو ڈیڑھ کلو تو آپ کو جب بھی تازہ گوشت ہی ہو تو آپ یہ ہر گوشت در سے پکڑیں مرگیاں دیسی ہوتی ہیں تو پکڑ نہیں ہوتی ہم نے رکھی گا ایک دو بار کوشش کی گوشت اس کا کھانا ہے وہ لڑکا کہتا ہے وہ شام کے وقت ملے گی ابھی اوپن ہے ابھی تو پکڑی نہیں جانی کہ ہم کوئنے قید کریں کہ پھر پکڑ کے دیں تو میں نے کہا کہ کھانی دن کو پکڑے رات کو یہ کیا بات ہو یہ ایسی چیز ہے کہ جسے آپ کسی وقت بھی یہ در سے نکال لیں پینے میں یہ پکڑی پکڑائی چیز ہے اسی وقت ضرب کریں اور مرگی جتنا ہی یہ ٹائم لیتا ہے گوشت بننے میں ہم نے یہ بنا دیکھا ہے تقریب میں پونے گھنٹے میں یہ گوشت جاتا ہے مرگی سے داشت من جانا لے لیتا ہے اور ہیوی سفید گوشت اور بڑا آفادیت اس کی نظائیت بھی ہے مزدار بھی ہے تو یہ اس کا بڑا پاکستان میں اب رواج آنے والا ہے آب ہی چک ہے کسی ہاں تک اس میں یہ گوشت کے مقاصد کیلئی ہے اس لیے ان چیزوں کا دیانکنا بہت ضروری ہے کہ ہم بہت دکار کسی پر لندل کام ہو گیا کسی کو کھانسی ہو گیا کسی کو بیماری آگیا ہمیں ان کی بیوٹک کا استعمال کرتے رہتے ہیں تو آپ نے یہ لاجبی کام کرنا ہے کہ ان پر لکھتے رہنا ہے حال یہ لکھ دیا نا یہ ریمارکس میں ہم نے یہ لکھ دیا اس کا کیا مطلب ہے یہی مطلب ہے کہ بچے چھوٹے ہم نے کھانا نہیں تو مادہ ہی اس میں موجود ہے اگر ایک مادہ کو مسئلہ بنتا ہے ہم اسے زبا کرتے ہیں تو اگر وہ اس کا پیریڈ ٹائم پورا ہو گیا پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بڑا چھوٹا بازارہ میں چلتا ہے واقسی ٹوزن ٹیکل لگاتے ہیں بینسوں کو دودھ نکالتے ہیں وہ سارا زیر اللہ ایک اس میں گوشت ہوتا ہے لیکن ہم وہ ہی دودھ پیتے ہیں وہ ہی گوشت کھاتے ہیں پاکستان میں جیب ہی صورت ہے لیکن یہ ہے کہ ہم نے ایک اچھی زندگی سہت مددگی گزارنی ہے ارگینک لائف کا تصور ہے جس کے لئے یہ گوشت پالے جاتے ہیں بکری کا دودھ پیا جاتا ہے دیسی اس پر این چیزوں کا بھی بڑا حیان رکھنے ملا ہے کہ یہ نہیں کیونکہ انٹی بائیوٹک انجیکشن رہے جا رہے ہیں یعنی بیمار آئے ہیں اپنی عورتوں سے ہی باکار کے کھا لیا ہے یہ غلط بات ہے اس دوائی کے اثرات ہام میں بھی آئیں ہیں تو اس میں پھر کئی قسم کی پچیدی ہیں بنتی ہیں جس میں اس لئے یہ چھوٹی سی ویڈیو صرف اس موضوع پر تھی کہ آپ نے گوشت کا یہ کام ہے تو اس میں بلکل گتائی نہیں کرنی اس پر لازمی لکھنا ہے جب کسی کو ٹکا لگانا ہے ٹکے کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اتنے دن آپ نے اس کا گوشت نہیں کھانا اس کے بعد ہی پھر آپ نے اس کا گوشت کھانا ہے اس پر لکھ دینا ہے کہ اتنے دن آپ نے گوشت نہیں کھانا اب یہ تین چار دوائیوں کا ادھر میں لکھا بھی ہوئے جیسے انکیوٹین ہیں یہ جب اگر آپ لگاتے ہیں ٹکا انٹی بائیوٹک ہے ایور میکٹر میں چودہ دن نہیں کھانا سیفر میں آپ نے تین دن نہیں کھانا تو کیٹو جیٹ میں آپ نے چار دن نہیں کھانا پینسلین اٹھارا دن نہیں کھانا تو ہم نے اٹھارا دن پینسلین لگایا تو بجائے اس کے دیٹھ میں آنا لکھیں ہم نے صرف اتنا لکھ دیا کہ یہ مئی چھبیس تاگنا یہ نہیں کھانا یہ لکھا سکتے تو مئی چھبیس کے بعد اس کو یہاں سے بھی حتم کر لیں گے تو اگر جوٹ پڑی تو سلاٹرگاہ کے دیکھ لیں گے یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی بڑا خیال رکھیں اگر ہم آرگانک کام کرنا چاہتے ہیں ہم گوشت کو ایک اچھا ایک قدرتی دیسی جانور پر پارتے ہیں بلکل آرگانک قدرتی بھلاک دیتے ہیں دوسرن دے رہے ہیں اپنا وڈا بنا کر دیتے ہیں کوئی خواد بری اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں بڑاری وڈے میں تو خواد ہوتی ہے کوشش کریں کہ اپنا ہی بنایتا ہوتے ہیں کوئی بھی تین چار چیزیں ملیاں جائے گندم، چینے، مکعی، چوکر، خال تو اچھا بڑا بن جاتا ہے اٹھارا مجید پروٹین آجتی ہے مقصد یہ کہ پروٹین اٹھارا فیل کرنا آگے جو اس میں منرلز وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں اگر آپ تھوڑا سا منرل مکسر بغاہر سے جائے کچھ میں ڈال کر دیتے ہیں تو اس سے اٹھارا فائد ہو جاتا ہے تو یہ قدرتی جانور ہے اس کا گوشت ہے اس کا گوشت ہے بس آپ نے یہ حیال رکھنا ہے کہ جب بھی کسی کو ٹیکہ لگائیں تو اس کا جو ریکارڈ ہے جس طرح پنجروں پر یہ لگائے ہوتی ہیں اس پر لیکھ لازمی دیں اس طریق تک جانا یہ ملتب مہی کا مینا ہے تو مہی چھبیس تک اس نے اسے ہم کھا نہیں دکتے اس کا مطلب یہ کہ مہی چھبیس تک یہ کھا نہیں سکتا ہے تو یہ اس بات کا حیال رکھیں تاکہ ان سے برپور فائدہ اٹھا سکیں اور یہ بلکل آرگینک گوشت کا جو تصور ہے ہم اسی آرگینک گوشت کے دور پر اسے استعمال کریں نہ کہ ٹیکے لگے ہوں اور آرگینک کے بجائے ہمارے نقصان دسابی دور ہیں تو یہ تھی ماری آج کی چھوٹی ویڈیو دعا میں یار رکھیں ملتے ہیں بہت زیاد نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ آفیس